سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایک جگہ رات کوئی کھٹا ہوتے ہیں پہلے شروعات میں اس طرح دکھٹے ہوئے کہ آیا ہوں دیم کی باتیں کریں پھر چلتے چلتے ایک گیم کھٹنا شروع کیا سب سے پہلے ایک کھین ہے ہوا اور اس میں ہی ہوا کہ جو چیتے گا کوئی ایسا کرے گا جو آجے گا اسے ایسا کرے گا پھر اس میں ہی شرط لگنی لیکن کہ اگر کوئی کھیل کھیلتے ہوئے کوئی ہار گیا تو اسے آج کی محفل میں جو جو خرچہ ہوا خرچ اٹھانا پڑے گا اور جو جیت گیا اسے اتنی نقم سب مل کے دیں گے اس طرح کی شرط لگانا چاہے مزاکی اطول پر روت کیا شریعت میں جائز ہے تو دیکھیں یہ ساری صورتیں جوئے کے اندر زیادہ ہیں آپ اچھے خاز آدمی کو مسار کے دور پر سب دوستوں نے مل کے خرچہ کیا کوئی بچارہ عام آدمی بیٹھا ہوئے آ رہے گئے اس کی بھی جیت چھل گئی بیٹھے ہوئے تو یہ کیا ہے یہ شریعت کے اندر یہ قسم کا جوہ ہے جوہ کی شریعت میں القمار قمار کی انجائش ملکل نہیں کیونکہ جوہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نے کسی قسم کی شرط کو لگائے اگر شرط نہ ہو تو باتہ لگیا ہاں اگر خوشی سے کوئی دے رہا ہے بھئی کشبر ایک طریقے سے پاوند ہی نہیں ہے اس چیز کی خوشی سے اگر دوستوں پر آدمی نے خرچ کرنے تو باتہ لگیا ہے وہ ہدیہ ہو جائے تھا لیکن شرط ہیا کام کرنا ہی جائز نہیں ہے اسی طریقے کے مسئلہ اور بھی آیا تھا کہ آج کل ہی چل آیا ہے بہت کہ نوجوان لوگ مل کر ایک کرکٹ سٹیڈیم بک کرتے ہیں کہ جو ٹیم جیتے گی وہ جیت جائے گی اور جو ٹیم ہارے گی وہ تو سٹیڈیم کا خرچہ دیں گی اللہ لعنی کیا اگر مثال کے دوبت دوہزار روپے میں ہمیں ایک دن کا سٹیڈیم ملا تو جو ٹیم جیت جائے گی وہ اس کو خرچ لینا جو ٹیم ہار جائے گی اسے دوہزار روپے دیں گی تو یہ بھی شرط کیا ہے جائز نہیں کیونکہ آپ ایک شرطیہ طور پر یہ بات فکس کریں ہاں یہ ہو اس ہفتے ہم نے لیے اس ہفتے تم نے لیے چاہے جیتے یا خرچے یہ الگ بہت ہے لیکن ہر جیت پر خرچے کو اٹھانا ہی چاہیے